حکومتی پابنیاں نہیں مانتے جلسے خرصورت ہوں گے مولانا فضل رحمان ڈٹ کے پاکستان ڈیمکریٹیو مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے حکومتی پابنیاں ماننے سے انکار کرتے ہوئے جلسے شیڈیول کے مطابق جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے بلکل تیار نہیں کرونا کی آڑ میں جلسوں پر پابنیاں مسترد کرتے ہیں ہمارے جلسے شیڈیول کے مطابق ہوں گے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ شبرزیدی نے جو اطراف کیے وہ حکومت کے لیے ایف آئی آر ہے شبرزیدی کے ویانات عمران خان کے خلاف چار شیٹ ہیں مولانا فضل رحمان کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے گلکت بلتستان میں الیکٹن نتائج کو مسترد کیا ہے تیہ کیا سلیکٹ حکومت کو گھر بجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے شوگر مافیا کو چار سو ارب کی سخولت دی گئی افسر نے چور پکڑا اسے نکال دیا گیا انہوں نے کہا کہ نیب اور دیگر ادار سیاسی لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں یہ دھاندلی قیادی ہیں عراقان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات بلکل نہیں ہوں گے یہ عوامی حکومت نہیں ہے